ایک نیا سوریو دیہ ہو رہا ہے راہل گاندی جی کے روپ میں یہ سوریو دیہ کانگریس پارٹی کا سوریو دیہ نہیں یہ سوریو دیہ میرے بھارت ورش کا سوریو دیہ ہونے جا رہا ہے ایک ایسے نیتہ جس نے صدیب دیش پریم کی بات کی ہے دیش وکاس کی بات کی ہے دیش کی بھاونہ کی بات کی ہے ایک ایسا نیتہ جسے پوچھا گیا کہ آپ کی گاب کا دھرم کیا ہے جسے پوچھا گیا کہ آپ کی جاتی کیا ہے اور اس نیتہ کا جواب تھا کہ اگر میرا کوئی دھرم ہے اگر کوئی میری جاتی ہے تو وہ کیول راشتر کا تیرنگا کا جھنڈا نمسکر جن سمواد میں آپ کا سواد دوست دن پر جو فٹا فٹ بریکی نیز دگل کیا ریکی کر کے آپ کو ویس تار سے بتائیں گے دو دوستو بڑی خبر نکل کے ہے مدبردیش میں چناؤ سے ٹھیک پہلے کرناج کا ہار گباد مچی بگاوت جوترہ دی سندھیا کے سمرتکوں کا سٹیفہ بڑی خبر نکل کے آئی ہے جوترہ دی سمرتکوں نے سٹیفہ دینے کا کیا اعلان بی جی پی اور جوترہ دی سندھیا کی بڑھ گئی ہے مسکلیں سیوراج اور سندھیا میں کھٹاس دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے جوترہ دی سندھیا بی جی پی سن چل رہے ناراج بگ بریکی نکل کے آئی ہے جہاں جوترہ دی سندھیا 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 موڈی سندھیا چل رہے سندھیا انہوں نے بی جی پی ہٹایا اپنے پروفائل پک سے کانگریس میں واپسی کے کیا ہیں سنکیت تیسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے مدھے پردیش میں بی جی پی کو لگا تگا جھٹکا کانگریس پارٹی میں ہوئے سامل پردیش مدھے پردیش کمالناتھ کے نیترط میں بی جی پی کے کئی نیتاؤں نے اس میں سندھیا گھٹ کے بھی کچھ نیتا ہیں سپر گرہنڈ کیا کانگریس کی صدرصتہ وہ بھی بتائیں گے جب تک تین سو ستر باہال نہیں محبوہ مفتی کا اعلان نہیں لڑیں گے چناؤں بتائیں گے کیا ہے ان کی تیارے راشپتی بھاؤن پردان منتری سنسد بھاؤن کو لے کر راحل گاندھی کا نیا دھماگت ہوئے کے کر کے ویستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑا سمیدھ رہنگر آپ نے چینل کو دیکھ سبسکرائب نہیں پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو درسل پہلی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے تو دوستو آپ کو بتا دے مدھا پردیش سے بڑی خبر نکل کے آئی ہے جہاں مدھا پردیش میں جوترہ دیس سندھیا اور سیوراج کے ٹکرہات کے بیچ اب کرناٹکا میں ہارگباد رڈے نیتی سندھیا گھٹ کے بدھائکوں کو لے کر الارٹ باغی روک اکتیار کر رہے ہیں کرناٹکا میں چناؤ ہارگباد اب جوترہ دیس سندھیا نے سنکیت دینا شروع کر دیا ہے ایک طرف جوترہ دیس سندھیا تو دوسری طرف ان کے بدھائک بی جے پی کی مشکلے کھڑی کرنے شروع کر دیا ہے درسل خبر یہ نکل کے آئی ہے کہ جوترہ دیس سندھیا کے جو بھٹ کے بدھائک تھے وہ بی جے پی کو لے کر بی جے پی ان کو لے کر الارٹ ہو جگئی ہے جوترہ دیس سندھیا کے بدھائک کو لے کر بی جے پی الارٹ ہے اور وہ اب سندھیا کے جو سمرタق تھے اور وہ بھی ایک بار پھر سے تگڑا جھٹکہ دینے کی تیاری مدبردیش میں سورہ سرکار کو کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں جن سب اچنو میں ہونے ہیں اور پارٹی نیتر تر راج کی ہر سیٹ کا فیڈبیک حاصل کر رہا ہے ساتھی سگنٹ ناتمہ کی ستھتی بھی ستھت سمکشہ کی جارہے اور کچھ بدلہ کے جانے کی سمبھاؤنج زائی جارہے ہیں لوگ سب اچنو سے اس سال کے آخر میں جن پانچ راجوں میں چناؤں ہونے ہیں ان میں سے کئول مدبردیش بھاچپا کی سرکار ہے چھتیزگر و راجستان میں کانگریس تلنگنا میں بیارس و میجورم میں ایم این ایف کی سرکار ہے ایسے میں لوگ سب اچنو کے لیے بھاچپا پر مدبردیش میں ستہ برقرار رکھنے کا دباؤ ہے دراصل حال ہی میں بھاچپا نے اپنی سات ستہ والے دلدو راجو و کرناٹکا و ہیمانچل کو ہارنے کے بعد اب انہیں جوترہ دس سندھیا کے کھیمے میں خلبلی مستی نے جڑا رہی ہے اس کے پیچھے کا ریجن جڑا سمجھ لیجئے دراصل اس کے پیچھے کی ریجن یہ ہے کہ جوترہ دس سندھیا اچانک اپنے ٹوٹر بھائیوں سے بی جے پی سبد گھائب کر دیا جس کے بعد کانگریس پارٹی نے ان پر بڑا حملہ بولا کانگریس پارٹی نے کہا کہ جوترہ دس سندھیا مہراج جوترہ دس سندھیا نے ہٹایا پوری طریقے سے سبد کانگریس مدبردیش نے ٹوٹ کر کے لکھا کہ اصولوں پارانچ پھر آ رہی ہے کندری منطری جوترہ دس سندھیا نے ہٹایا ٹوٹر سے بھاشپا کا نام مدبردیش یوتھ کانگریس نے جوترہ دس سندھیا کے ٹوٹر ایکاؤنٹ کے سکریم سوٹ لے کر انہوں نے لکھا دراصل جوترہ دس سندھیا کانگریس شرطی انہوں نے کہا تھا وصولوں پہ آ چاہے تو ٹکرانہ ضروری ہے اور اسی کے معاملے میں اپنی طریقے سے جوترہ دس سندھیا کو لے کر کے مدبردیش یوتھ کانگریس نے ٹوٹ کر کے لکھا ہے کہ لگ رہا ہے وصولوں پہ پھر آ چاہنے لگی ہے جوترہ دس سندھیا اور بی جے پی کے بیچ انبن کی خبریں نکل کے آری سے ایک انبن کے طریقے دیکھا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے آپ کومنٹس مہدھم سپنے سجھاؤ دیں اگلی اکور اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے تو دوستو بڑی خبر نکل کے آئی ہے مدبردیش میں تگڑا جھٹکا لگ رہا ہے جہاں دراصل مدبردیش میں بی جے پی کو لگا تگڑا جھٹکا کئی نیتا ہوئے کانگریس میں سامل دراصل مدبردیش میں اس سال کے آخر میں بیدھان صفحہ چناؤ ہونا تائے ہیں وہیں بگلاؤ کی دور بھی جاری ہے اسی کڑی میں چناؤ سال میں سختہ دھاری پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے ایک بار پھر سے بی جے پی کے تمام نیتاؤں نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر کانگریس کا دامن تھام لیا مدبردیش پردیش کاریالے میں پی سی سی چیپ کمالناتھ اور پربسیم دگرزے سنگھ کی موجودگی میں بی جے پی کے تمام نیتاؤں نے کانگریس کی صدستہ گرانڈ کی اس سے بالا گھات میں انوبہ مونجارے سانتنو مونجارے کانگریس میں سامل ہوئے اسی کے ساتھ ہردہ سے بی جے پی دیتا دیپک جاک بھی کانگریس میں سامل ہوئے اس بیچ آپ کو بتا دیں مدبردیش نیتاؤں پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ کارناتکا میں بمپر جیت کے بعد مدبردیش میں بی جے پی پھوری طریقے سے صفحہ ہونے جا رہی ہے ایسے میں پارٹی سے نعراض چل رہے کارکرتا کانگریس کا رکھ کر رہے ہیں اسی قریبے تینوں نیتاؤں نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ کانگریس کا دامن تھاما چنوی سال میں بڑی ماترہ میں نیتا اور کارکرتا کا پارٹی چھوڑنا کا نقصان بی جے پی کو آنے والا ویڈان صفحہ چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس بیچ آپ کو بتا دے لگاتار نیتاؤں کا استیفہ اور نیتاؤں کا بی جے پی سے مو بھنگ ہونے کا کارکرم جاری ہے تاگیا جھٹکا لگ سکتا ہے سنیے ان بھائی صاحب کا جنہوں نے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں آئے ہیں سر بیڈی سرما جی جو ہے نسانہ سادرہ کمنلات جی پر کہہ رہا ہے کہ اس سکھ دنگوں کو لے کر انہوں نے بات کی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو بیڈی شرما جی ہے وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس طرح کی انرگل بیان باجی کر رہے ہیں انہیں کے نیتیتوں میں ہی پنچائیتی راج کا چناؤں ہو نکائے چناؤں ہو پوری طرح سے وہ اسکل رہے ہیں اور آج آئے دن جہاں بھی پمنلات جی کا پروگرام ہو رہا ہے پوری پردیس میں آج بھوپان مکشالے میں بھی بہت سارے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ کے کانگریس پارٹی کی سدستہ کی ہے ایک ناکام بیکٹی اس طرح کے انرگل آروپ لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں جس بیکٹی نے صرف اپنا بیکٹی کا سوارتھ سادھا ہو اپنے سگے سسون کو ایک ایک سے پڑھے لکھے یوگ پروفیشروں کو در کنار کرتے ہوئے 22 چانسلر کے پتپر جواللان نہروکریسو بیسویدیالے میں جس نے نیوکتی کرائی ہو اس سے اس سے زیادہ کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے باقی جو انہیں کمنٹس کیا ہے یہ ماننی نیالے کا کام ہے بیڈی شرما نیایہ دھیس نہیں بنے جو جمعے داری ہے اپنے پارٹی کا کام کریں بہت اس طرح کی انرگل بیان باجی کرنے سے ہم سبستے ہیں کہ پردیس کی پھیجا خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پردیس میں بیروزگاری مہگائی بھرستا چار اور بھرستا چار اتنا کہ کنناٹک میں 40% تھا یہاں تو کوئی پرسنٹ ہی نہیں ہے 50% 60% جتنے پرسنٹ میں لوٹ سکتے ہیں لوٹ مچی ہوئی ہے اور اس لٹائی میں ان کا بھی حصہ جاتا ہے آج پوری طرح سے ہرکاری کروچاری پریشان ہے پوری لوٹ خسوٹ مچی ہوئی ہے اور اس کے سرگنا بہت بڑے بیڑی سرما بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اس طرح کی بیان باجی کرنے کی وجہ اپنی جو کمیہ ہے اس کو درست کریں اور ہمیں اپنی دیش دینے کی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اسے بحال نہیں کیا جاتا ہے تب تک وہ چناؤں نہیں لڑیں گے مہابویا مفتی نے بینگلورو میں کہا ہے کہ چین اب جم مکسمیر کے ماملوں میں ہستا چھے پر رہا ہے جبکہ پہلے کے وال پاکستان ایسا کرتا تھا یہ بھاجپا کے انوچھے تین سو سکتر کو نرست کرنے کا نتیجہ ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں انوچھے تین سو سکتر بحال ہونے تک ودھان سبح چناؤں نہیں لڑوں گی میری پارٹی چناؤں لڑے گی وہ نے جب مکسمیر کو کھلی جیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سبھی کے پاسپورٹ جبت کیے گئے ہیں اگر یہ ایک پورو پردھان منتری کے پور مکھ منتری کے پریوار کے ساتھ حیثہ ہو سکتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو سیدھے طور پر ویڈیو سنیے کیا کچھ میں حبو واقع کہنا ہے لڑنا نہیں ہے جب تک 370 ریسٹور نہیں ہوتا ہے پارلیمنٹ تو سوچ سکتے ہیں لڑے نہ لڑے اسمبلی میں نے بھولا ہے ہم نہیں لڑیں گے جب تک 370 ریسٹور نہیں ہوتا ہے اگلی کوئر اپڈیٹ پردھان منتری کو نہیں کرنا چاہیے نئے سنسد بھان کاؤدھ گھاٹن راحل گاندی نے دیا حراج پتی کے نام کو سجھایا ویڈ ساورکر کی جہنتی پر دیس کا نئے سنسد بھان ملنے جا رہا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی اس کا اودھ گھاٹن کرنے جا رہے ہیں لوگ صبح کے سپیکر روم برلا نے حالی میں ان سے ملاقات کے بعد اس کا اعلان کیا تھا اب کاؤنگریس نیتر راحل گاندی نے اس کا اودھ گھاٹن پر سوال اٹھا دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نئے سنسد بھان کا اودھ گھاٹن راشپتی جی کو ہی کرنی چاہیے پردھان منتری کو نہیں اس سے پہلے بپکش کی نیتاؤں نے بینہ ایک دامودردار ساورکر کی جہنتی کو نئے سنسد بھان کا اودھ گھاٹن کرنے کہ فیصلے کو لے کے کے اندر سرکار پر نسانہ سارا کہ انگریس نے جہاں اسے راشتر نرماتاؤں کا اپمان قرار دیا تو بپکشی نیتاؤں نے کہا ہے کہ پردھان منتری موڈی سنسد کے نئے بھان کا اودھ گھاٹن کیوں کریں گے تو سیریع طور پر انہوں نے یہ چیزیں کہیں ہیں تو راہل گاندھی کے اس بیان کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ فلال راشپتی کو ہی سنسد بھان کا اودھ گھاٹن کرنا چاہیے تو کومنٹس میں آدھم سپنے سجھاؤ دیں بگ بریکنگ میں تنا ہی جہن جہ بھارت